حیمت آؤٹ آف کنٹرول کراچی لاہور فیصلہ بات ملدام میں دام بلند ترین سطح پر پشاور میں نانبائیوں کا کل سے ہٹال کا اعلان آٹے کی چکی میں عوام پھر پسکائے بہنگائی کی دہائی دیتے شہریوں کا پارہ ہائی ملک میں آٹے کا بہران وفاقی وزیر خوراک حسرو بختیار نے ذمہ داری سندھ حکومت پر ڈال دی سندھ حکومت نے روا سال سات لاکھ ٹن حدف کے باوجود گندم نہیں خریدی پاسکو نے سندھ کو چار لاکھ ٹن گندم دی کہا گندم کی فراہمی کا عمل متاثر ہونے سے مشکلات ہیں ایک لاکھ ٹن اٹھائے گئی حکومت سے گندم کی قیمت 1365 روپے فی من مقرر کی ہے حکومتی اقدامات سے گندم اور آٹے کی قیمت کم ہوگی آٹے کے بہران سے متعلق منفی پروپیگنڈا چل رہا ہے پنجاب میں ساٹھ فیصد گندم پیدا اور زخیرہ ہوتی ہے معاون خصوصی تلات فردوس آشق آوان کہتی ہیں سندھ میں گندم کی بروقت خریداری نہیں کی گائے سندھ حکومت گندم فلور ملس تک پہنچانے میں ناکام رہی دیگر صوبوں کے عوام کی خوراکی ضروریات کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے وزیراعظم نے چار لاکھ ٹن گندم سندھ کو دینے کی ہدایت کی اور وزیراعظم خیبر پختون خواہ کا آٹے کی بڑتی قیمتوں کا نوٹیس تمام اصلہ کے ڈیپٹری کمیشنرز کو زخیرہ اندوزوں کے خراف فوری کارروائی کی ہدایت